بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین آج کے وی لاک میں سب سے پہلے میں عمران خان کے متعلق بات کروں گا جو بڑا اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو تنازہ چال رہا ہے اس پر اسرائیل فلسطین کو اس پر بھی بات کریں گے اور سابق آرمی چیف جنرل کمر باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو اسلام آدھائی کورٹ کی تصدر نوٹس جاری ہوئے بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے اس کے علاوہ سائفر کیس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو سترہ اکتوبر کو فرد جرم لگائی جانے والی ہے اور اکیس اکتوبر کو نواز شیف کی واپسی ہے یہ معاملات کیسے جڑے ہوئے اور اس کے علاوہ اسرائیل اور فلسطین کے آپ کو پتہ جو اس وقت متعلق ایک تفصیل سے سارا پلان اب تک کی ڈویلپمنٹس کون کون لوگ اس میں شامل ہیں اور یہ ایک ممالک کی کیا ہے پوری ایک پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے انیلیسز رکھتا ہوں سب سے پہلے بکلا کی عمران خان سے جب ملاقات ہوئی اس میں شامحمود قریشی اور عمران خان کو پنجرے میں لائے آگیا دہشت گردوں کو بھی جس طرح نہیں لائے جاتا جس پر جج نے اجازت دی کہ ان کے پنجرے سے نکالیں یہ انتہائی ظلم کی بات اور یہ ٹاؤٹ وفادار جج ابو الحسنات آپ کو بتا یہ جج دستخط کروانے پر فرد جن پر چلان پر پاغل ہوئے ٹرائل غیر قانونی آئی کورٹ میں پہلے سے جج آمیر فاروق جو سامپ کی طرح اس کو پر بیٹھا ہوئے اس کا فیصلہ نہیں کر رہا آج عمران خان تھوڑے غصے میں بھی تھے میدے میں تھوڑی تضابیت ہے اس کی وجہ دیکھیں ایک تو یہ سٹریس پیدا کر رہے ہیں چھوٹا سا سیل ہے وہ ساری زندگی ایتھلیٹ راج جس طرح شیر کو پنجرے میں بند کر دیں وہ کیا محسوس کرے گا سوچ لیں وہ جنگل کا باچہ تھا خان نے ساری زندگی آپ کو پتا ہے کرکٹ کے گراؤنوں پر راج کی ہے ان لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کہ یقین کریں کہ خان کو تنگ کرنے کی یہی ان کو ایک معاملہ ملا ہوا ہے اور خان سے پوچھا اس نے اعتماد کہا انصاف پر خان نے کہا مجھے تمہارے اوپر کہا تمہارے پورے سسٹم پر اعتماد نہیں ہے انصاف پر خان نے جب پوچھا خان سے اپنی صفائی کے بارے میں تو عمدان خان نے کہا تم خود جج عدالت میں جیل میں آ کر یہاں پر جو جج جیل میں بیٹھا ہوا وہ مجھے کہا انصاف دے گا تم خود کہا دو واقعی یہ لوگ اس طرح یقین کریں واک کم کرنا مارک کر رہے باہر جا کے کتنی واک کر سکتے ہیں وہاں سے تھوڑی دیوار گرا کے کیس کیا ہے ان کے اوپر حالانکہ جیل کے پریزن رول آپ مینول اٹھا کے دیکھیں ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے لیکن یہ نہیں مانتے ظلم کرتے ہیں اکثر سائز کی اجازت نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوئے دنیا بھر کی جیلوں میں دیکھیں میں خود دیکھ کے ہوں اپنی آنکھوں سے دنیا بھر کی جیلوں میں یہاں فلسطین کے مظالم پر بات کرتے ہیں یہ ظلم یقین کریں جب سے میں نے سنایا اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے یہ اسی طرح کا کام پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں سترہ اکتوبر کو فرد جرم لگا کے چالان پر دستخط کروانا جاتے ہیں عمران خان نے اس پر انکار کر دیا یہ سترہ اکتوبر کی تاریخی کیوں فرد جرم یہ جلد از جلد کیوں کر رہے ہیں اتنا جون میں پھر پروسیکیوشن کے گواہوں کی جرہ ہے یہ غیر قانونی سزا کے انہوں نے معاملہ بنایا ہوئے دیکھیں کیس کیا ہے جناہوس اسکری ٹاور شادمان تھانا وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کے چل کے یہ مقدمات کا جو ٹرائل ہے پہلے کیسے ورداتے کر چکے ہیں یہ سنٹرل جیل میں کرنا چاہتے ہیں اور یہ پریشر یہ ڈالنا چاہتے ہیں برطانیہ کی غلامی کے بعد امریکہ کی غلامی ڈاناللو کو تصویر بھیج کر تو شاکھانہ کیس میں آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ کال ادم ہوئے نائلی کی درخواست ہے وہ اگلے افتے انہوں نے ملتوی کر دی اب یہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے جیل کے اندر سماعت کیسے فیر ٹرائل ہو سکتے ہیں بند کمرے میں جیل جو ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے زمانت اور سماعت کا کیس لگے اس پر ابھی کیسے زبردستی معاملہ کیسے چلا سکتے ہیں آپ کی طرح میرا بھی اس طرح خون کھول رہی ہے یہ سوچ کہ جانوروں کی طرح پنجروں میں بند کرنا ہے جس نوجوان نسل کیلئے وہ ستائیس سال سے جدوجہد کر رہے ہیں اس کی ساری پارٹی سارے لوگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بتا رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں کوئی ویلاغ کر رہے ہیں کوئی لائک کر رہے ہیں کوئی شیئر کر رہے ہیں اپنی زندگی میں بھی ساتھ سا لگے ہیں میں اب زیادہ اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں ماضی میں ہر اقوام نے ایسے ہی اپنے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہمارے تو 76 سال کے حجوم کے ذہن میں جو عذیتناک آپ کو پتا ہے غلامی کا سیسا بھرا گیا ہے اس قوم کے ہم تو خودداری سے کسی کو آزادی سے لڑتے ہوئے دیکھیں تو ہم ان کے مستقبل کو تباہ و برباد سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی قربانی دیکھیں اب خان کے ساتھ جیل میں دہشت گردوں والا سلوک غصہ تو آنا ہے خان کو کیا غصہ آنا ہے اس وقت یقین کریں میں اس وقت ایسی باتیں کر جاؤں گا کچھ آج پاکستان کا بچا بچا جانتا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے صرف نواز شریف کو NRO کیوں نہیں دیا ان کے ساتھ بیٹھا کیوں نہیں کمپنی کو فیس سیونگ کی اور سیف ایگزٹ کیوں نہیں دیا کیوں اس نے خود پاکستان کی خود مختاری اور سائفر کو چھیڑا کیوں ان کے اس گندے گھٹیا کیمپ میں کیوں نہیں گھوستا یہ جو فردے جرمے سوکر لگا رہے ہیں یہ صرف ایک مجرم نواز شریف کی سہولتکاری کے لئے کر رہے ہیں مجھے ڈاکٹر عدل قدیر خان کی وہ بات ہی آدھا گی یقین کریں اس نے کہا زندگی میں اس قوم کے لئے کچھ کرنے کا پچھتاوہ ہے ادھر اوکازی فائز سیسا نے اپنا تماشا لگایا ہوئے پریکٹس پروسیجر کیس کی سما اپیل کا حق بھی دے رہے در اکھان کو اپیل کا حق نہیں مطلب ایک یقین کریں سرکس لگی ہوئی ہے بلکل سرکس سترہ اکتوبر کا معاملہ اس کی وردات یہ یہ نواز شریف آ رہا ہے اکیس اکتوبر کو یہ چاہتے اس کیس کو پہلے سے پہلے ختم کر کے اپنے اس کو سرپرائز دیں اپنے مہا میں اب کیا کہوں اس میں اب دیکھیں یہ جتنے بھی جناح ہاؤس والی سازشی نے انہوں نے بنائی 1992 میں بھی ایسی ایمکی ایم کے خلاف بنائی تھی اس وقت برگیڈیر آصف حرون ایمکی ایم کے خلاف سازش بنا کر جناح پور کے نقشے بھی لے کر آیا بعد میں خود آئی اس پی آر نے کہا یہ ڈراما ہے جناح پور کی سازش غلط ہے لیکن اس دوران کتنی معصوم نوجوان ہیں انہوں نے اس دنیا سے رخصد کیے بدترین تشہدد ایم کی ایم کی خواتین پہ کی ان کی بے حرمتی کی ان لوگوں نے اور وزیراعظم کون تھا نواز شریف جو نو میں ایک ہوا یہی واردات یہی معاملہ اس دفعہ شہباز شریف تھا حقیقت یہ ہے دیکھیں پاکستان کو یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ خان ہونے نہیں دیتا تھا آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں پانچ عالمی طاقتیں ہیں دنیا میں ایک طرف امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے چین ہے روس ہے چین اور روس کو آپ کر لیں اس بلوک میں یہ وہ ملک ہیں اور تین جو بڑے ممالک ہیں امریکہ برطانیہ اور فرانس سے نظر کر لیں اب اس پانچ جو نیچے خطے کی لیول پر اس میں ہندوستان پاکستان سعودی عرب ترکی اور ایران یہ کر لیں اب ایران سوری ہندوستان جو ہے ترکی اور سعودی عرب یہ تو بلکل نیوٹرل ہو گئے یہ امن کی بات کر رہے ہیں اسرائیل پلسطین کی معاملے میں ایران اس طرح میں براہ راست شامل ہے پاکستان نظریاتی طور پر فلسطین کے قریب لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کو زبردستی نقشے میں سے گسیڈ کر اس کیمپ سے اس کیمپ میں ڈالا گیا طاقت کے ذریعے ایک بڑی طاقت ایٹمی فوج سب کچھ رکھنے کے باوڑی اس کے پر کاٹ کے اب نہ تین میں رکھا نہ تین میں رکھا ہی جڑا برا دی ہے بالکل یہ دیکھیں جب روس یوکرین کی جنگ شروع ہی تو اس پر باقاعدہ جرنل باجوہ کی طرف سے روس کی مضمت کی گئی آپ کو یاد ہوگا اس نے مضمت کی تھی لیڈرشپ آج کیوں اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہی یوکرین کو یہ لوگ ہتھیار دیتے رہے اور فلسطین کو کیا دے رہے ہیں دعایں بھی نہیں دیتے راہیل شریف کی نگرانی میں تیس اسلامی موالے کی ایک فوج بنی ہوئی ہے ماضی میں یہ امریکہ کے لیے جنگیں لڑتے رہے ڈالر کٹھے کرتے رہے نیٹوں کے لیے جنگیں لڑتے رہے ڈالر کٹھے رہے کبھی بوزنیاں کبھی کدھر کبھی افغان جہاد انہوں نے اپنی بیرکوں کے باہر بڑے بڑے حساب لکھے ہیں دلی اور یوروشلم کا فاصلہ اتنا ہے ہمارے مزائل جہاں سے اسرائیل پہنچتے ہیں کدھر ہے وہ زید رحمد لال ٹوپی والا لوگوں کو تربیہ کی ویڈیو دکھاتا رہا پمپ مار مار کے دو نمر غزوہ ہند کے لال جھنڈے دکھاتے رہے ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوسٹیں اب لگاتے صرف اپنی قوم کے بچے گمراہ کرتے رہے غیروں کے بچوں کے پڑھانے کے چکر میں آج حالت یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر اگر آج تحریک انصاف کا جھنڈا لگائیں یہ ان کا خون گرمہ اٹھے گا یہ جار چاڑیں گے اس کے اوپر یقین کریں میں زیادہ اس کے اوپر فلسطین آپ کو میں یہ بھی بتاؤں یہ فلسطین کی کیوں مدد نہیں کریں اس لئے کہ عمران خان سے وہاں کے لوگ محبت کرتے ہیں یقین کریں میرے پرگرام سارے پڑھے میں دیکھ لیں یہ سزا دے رہے ہونے بھی سوشل میڈیا پر اس وقت آپ کو پتا ہے لوگوں کے جذبات ہیں اسے ساتھ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اپنے جگہ میں لیکن جب آپ کو پتا ہے امریکہ میں سانیاں ہو تو اس وقت مٹھائیاں بڑھتی تھی پوری دنیا میں اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا تمام اسلامی موالک اس کی ریجم میں تھے طاقت سے تبدیلی لائیا وہ کہاں عراق اور شام اگرانستان میں جہاں رجیم چینج آپریشن کرنا تھا پاکستان جیسا وہ کر گیا ترکی میں کوشش کی نہیں کر سکا سعودی عرب میں طریقہ واردات مختلف تھی اب دنیا یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ پیراشوٹوں کی مدد سے کس طرح برحراس اسرائیل کی شہروں میں بغیر کسی مزائمت سے فلسطین نہیں اتر گیا بڑی بڑی بلڈنگوں وہ جو منظر نامے سے غائب ان کا نوم میئی بن گیا دنیا کی نمبر ون مسحاد ان چیزوں سے بے خبر کیسے رہ گی اب دیکھیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ اس صدی کا شاید سب سے بڑا حملے کے وقت ہو رہی ہے اب فلسطین تقریباً پورا جلا دیا جس طرح تحریک انصاف پوری انہوں نے اڑا دیا غزہ کی پٹی پہ جو کنٹرول تھا وہ ائر پروف کنٹرول یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی خوراک اور عدویات نہیں جا سکتی یہ پیراشوٹ سے بندے چلے گئے لڑائی کے سامان چلا گیا سارا آپ کو پتہ اسرائیل کے اندر بھی آئرن ڈوم ایک ڈیفنس سسٹم لگا دنیا کا سب سے محفوظ ترین سسٹم ہے سٹیل کے بیریئرز لگے ہوئے ہیں اتنا عرصہ فلسطینی کیسے یہ سارا سامان چھپاتے رہے ہیں اور امریکہ جو اڑتی اچڑیا کے پر گننے کا دعویٰ کرتا ہے ان کے پاس یہ سارا نظام بھی موجود ہے پھر یہ سارا کھیل رچانے کا مقصد یہ تو خر کچھ دنوں میں ساری حقیقت آنے والی ہے سامنے اب تو کچھ نہیں رکے گا ایک تو پیوٹن دے کے ضرور اپنا کھیل کھیلائی ہے تو سب جانتے ہیں پیوٹن نے بقاعدہ طور پر ان کو دھمکی دی تھی کہ جو جو اس کے خلاف سازش میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان نے بھی یوکرین کو اصلہ دی ہے پیوٹن نے در بھی سیدھا ہوگا ان کے ساتھ یاد رکھئے کہ میری بات حالات ہمیشہ ایک جسے نہیں رہے بدلتے ہیں جذباتی نہ رہے ضرور اپنی جگہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ چیزیں حقیقت اور گراؤنڈ ریالیٹی بھی جائے انہیں بھی ہمیں سنجھنا ضروری ہے مغرب کے اندر صورتحال کیا ہے امریکہ کی ایکانومی بری طرح تبائی کا شکار جو بائیڈن کے خلاف ادمی اعتماد آ رہی پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے یوکرین کو دینے کے ادھر اسرائیل میں کیا ہے وزریعظم اور اس کی طاقت خطرے میں پورا اسرائیل اس کا مخالف ہے وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا ایک جھگڑا جو ہے بہت بڑے لیول میں تھا وہ فارق تھا آج کل میں عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک اور تھے سعودی عرب تو تسلیم کرنے جا رہا تھا چین نے سعودی عرب اور ایران کی درمیان تعلقات بحال کروائے چین نے اور روس نے پورے میڈل ایس کا نقشہ بدل دیا تو یہ لوگ یوکرین کو چھوڑ کے افغانستان کو چھوڑ کے تائیوان کو چھوڑ کے ساؤس چائنہ سی کو چھوڑ کے ایسے معاشی بہران میں جب پوری دنیا ہلنے جا رہی ہے دوہزار آٹھ کی طرح یہ آنے والا ہے بہت بڑا بہران معاشی بہران سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ اب ریاکشن میں کیا دے رہے ہیں اب دیکھو دنیا کیا سوچ رہی ہے اس وقت اسرائیل کا سفیر تو کہتا ہے کہ ہندوستان کے جو وہ موڈی بھاکت ہے رزاکار وہ ہمارے سر جانا چاہتے ہیں ہنسی بھی آتی ہے بار امریکہ اسرائیل کو اضافی امداد دے رہے ہیں ترکی کہہ رہے ہیں 1967 کا جو بورڈر ہے اس کے مطابق فلسطینی ریاست بنو مصر نے کوشش کی کہ جو یرگوالی آپ کو پتن کے بڑے درجے اسرائیل کے وہاں جرنیل لیول کے انہیں چھوڑانے کی بات چیت کی لیکن وہاں سے انہوں نے فون نہیں اٹھایا عراق کی طرح سے کچھ گروپ سے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جانے کے لیے اب جو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جو عراق کے اندر امریکی فوجی اڈے ہیں ان کا اس وقت بڑا خطرہ بن چکا ہے امت مسلمہ میں صرف دو اچھا ملک ہیں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ایک آزربائیجان اور ایک البینی البینی یورپ کا ملک البینین اب دیکھیں الجزیرہ نے ایک بڑی امپورٹن رپورٹ کی کہ کچھ جرغمالی پکڑے گی ان کے پاس امریکن پاسپورٹ بھی تھے اسی لئے اب امریکی ائرکاف کیریئر وہ بھی سٹینڈ بائے پہ کھڑا ہے کیونکہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ چھے شہروں تک پہنچ کی اسرائیل کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کی طرف سے جو زمینی جواب ہے وہ بھی آنے والا ہے اب یہ تو یاد ہو دیکھیں فلسطینیوں کی بہت زیادہ جورت کا مظاہرہ بقا اور سلامتی کا انہوں نے اپنا مستقبل اپنا دعو سب کچھ لگا دیا جس طرح غزہ میں حاشی علاقوں میں ہوا جس طرح وہ معصوم لوگ تھے دیکھیں آج جو سارا انہوں نے ملیہ لیکن حقیقت بھی ہے سچ یہی ہے ادھر بھی نقصان ہوا مذہب ذات بات مسئلہ کو چھوڑ کے وہاں بھی کچھ معصوم لوگ مرے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے ساری اپنی بات نہیں کرنی جو اللہ کو بھی جان دینی ہے ایک تو انہوں نے دیکھا غصہ نکالا ہے کہ فلسطین نے کہ ہمیں سعودی عرب نے اور مسلم ممالک نے ہمارے مستقبل کا سودا کیسے کر دیا پچھلے دو دنوں میں جو آپ کو بتا ہے جو کچھ فلسطین نے جنرل رحیل شریف کی پوری تیس ممالک کی فوج شہزادہ محمد بن سلمان کی ذاتی گارڈ کے علاوہ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ نہیں کر سکے ساری زندگی عرب لیگ جو انہوں نے بنائی وہ بھی ایسے غائب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو طلبیب تک معاملات پہنچ چکے ہیں بڑے بڑے محکومی معواز آ رہی ہے دیکھیں فلسطین زندگی کے لوگ سارے جانتے ہیں جو مضاہمت ہوتی ہے وہ آزادی نفس پہچان بنیادی انسانی حقوق کے بغیر زندہ رہنے سے بہتر مضاہمت ہے پور امن اور قانونی انداز میں پاکستان میں باہر جو مرضی کرے اچھا آخر میں بھول جوں اس سے پہلے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا معاملہ ہائی کورٹ نے نوٹس دیا انہیں نوکری چھوڑنے کے بعد جو قانونی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی اور بیانات دیئے اس پہ ایف آئیے میں مقدمہ ہوا اب اس کے اوپر کیس کیا ہے تھوڑا صاحب کی تفصیل آپ کو بتا دوں پھر میں دوبارہ بھولنے ہوں گی جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں جعوید چودری شاید مطلع وہ جو انہوں نے اور اسو سیئر پریس کو انہوں نے سب لوگوں کو نوٹس ملے یہ باجوہ صاحب کے دو انٹریو ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس میں پنڈی کے ایک عام شہری نے پٹیشن میں کہا کہ اس نے غلط باجوہ نے اور من گھڑت طریقے سے باجوہ اور فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد رکاوٹیں ڈالی اور یہ کرمینل ایکٹ لگتا ہے ان کے اوپر چوڑے چودری کو آپ کو یاد ہوگا اس نے دو انٹریو دیئے بڑے اس میں تڑکے لگا لگا کہ آرٹیکل لکھے گئے تھے اس نے کہا جی ان آرٹیکل کا سوسائیٹی پر بڑا نیگٹیو اثر پڑا ہے اور کیسے یہ مافیا جو سوسائیٹی کو خراب کر رہا ہے ادارے کی نیگٹیو تصویر پیش کی گئی تو ایف آئیہ نے مقدمہ دارج کر لیا ہے ایکشن نہیں لیا عدالت اب جو معاملہ شروع کرنا چاہتی ہے مجھے پکا جگینا ٹوپی ڈرام ہے ورنہ جاج آمیر فاروقی اتنی جرت ہے وہ یہ کام کر سکے یہ صرف نواز شریف کی ہدایت پر اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی عزت رکھ لی جائے اور اب ہوگا کہ جنرل باجوا نے مو کھولا جنرل فیض نے ریاض کھولے تو پھر ہوگی اصل کہانی شروع پھر ہوں گے اصل ان کے پھٹیں گے جب ایک دوسرے پر جنرل باجوا بتائے گا میں نے لندن پلان میں کس طرح ان کے ساتھ معاملات تہہ کی ہے کس طرح میں 2019 سے نواز شیو کو بلانا چاہتا تھا خان کی حکومت گلانا کس طرح میں نے خان کی کمر پر چھوڑا گھوپا کس طرح سائفر مجھے آیا ڈانرل لو مجھے کیا سمجھتا تھا میری کیا اوقات تھی اس کے سامنے آج امریکیوں کے سامنے جو ہم خان کی تصویریں کھینج کے پنجرے میں بھیجتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں آج انہیں ہم کیا خوشی دل آ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا تھا absolutely not اس نے کہا تھا ہم کوئی تمہارے غلام ہیں غلام تو یہ ہیں خان کو پنجرے میں شیر پنجرے میں بھی غلام نہیں ہے خدا کی قسم وہ پھر بھی شیر ہے کتہ باہر بھی ہو میں ان کو نہیں کہہ رہا میں ایک بات جنرل کروں کتہ باہر بھی ہو جتنا مرضی اس کو نلائیں دلائیں اس کو پھر بھی آپ کتہ ہی سمجھتے ہیں وہ پھر بھی نجس رہتا ہے وہ پھر بھی آپ کوئی کپڑوں سے ٹاچ اور نماز آپ نے دوبارہ پڑھنی گھر کے اندر آپ پھر بھی نہیں لاتے اور شیر شیر ہی ہے جدر مرضی رہے یہ نواز شریف والا شیر نہیں وہ تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں آپ سرکز کے شیر کے قابل بھی نہیں رہے انہوں نے جو خان کے ساتھ زیادتی کی یہ یقین کریں میں ابھی تک اس چیز کو میں بہت زیادہ سنسٹیوٹی سے لے رہا ہوں بہت زیادتی والا معاملہ یہ محمد مرسی والا کام کرنا چاہتے ہیں ایجیب میں قوم کو دیکھیں ہوش کرنا ہوگا آپ کے سامنے فلسطین کو یہ مار تیرے مار تیرے مار تیرے دبا تیرے آج اٹھ گئے ہیں وہ پھر آپ کو چھہتر سال سے تو آپ کو بھی تو پھینٹی لگی رہی ہے آپ بھی اٹھ پڑے قانون اور امن کے دائرے میں ہی اٹھ پڑے بجلی کے بلوں پر چار دن نکل کے شور مچایا جی بل آگے بل آگے جی سبل نہ فرمانی کریں گے بل پھاڑیں گے آج سارے بل ادا کرنے چلے گئے جس سے پوچھو بل ادا کر دی ہے اور کہاں سے پیسے دیئے آپ نے بلوں گے تو ٹھیک ہے پھر اپنی کھال موٹی کر کے کھاؤ لٹر ان سے دن رات زیادتی ہے بہت بڑی دیکھیں آپ کو قانونی اور پر امن انطریقے سے اب تو تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے اللہ عمل بنانا چاہیے پندرہ اکتوبر کی جلسے کی کال دے کہ جلسے پہ لوگوں کو بلائیں آپ کو خود الیکشن کمیشن وہ سلنگی کہہ رہتا بھی وزیر اطلاق کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ الیکشن کی اجازت سب کو ہے آپ کو اجازت ہے کیوں آپ کو کوئی روکے آپ نکلیں تو صحیح بات آپ جلسے کی کال دیں لوگوں کا کام ہے عوام نہ آئے تو پھر ہم عوام سے گلا کریں آپ کال دیں کہ جلسہ پندرہ اکتوبر کو کوئی سسٹم نہیں ہے اپنی اپنی مرضی سے آ جائیں سب لوگ جس کو لوگ روکیں جس کو پکڑیں پھر پتا تو چلے دنیا میں کہ فلسطین کے مزالے پر افسوس کرتے رہے تھے پہلے یہاں ماتم جو بچھا ہے اس پہ بات کریں ہم بیسی کہ ہاں وہاں اسرائیل کو کوشتے رہے تھے کوشے ان کو پھر ہم اس لئے ان چیزوں پہ غور کریں اگلے ویلوگ تا کے لئے مجھے اجازت دے اس میں کچھ اور مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھو اللہ حافظ